بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین عورتوں میں حیث کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لئے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوال سلام کو سب سے پہلے حیث آیا جو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے سزا تھی؟ کیا حیث کی ابتدا بن اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بن اسرائیل سے پہلے عورت حیث سے پاک تھی؟ آج کی اس ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنایا جا رہا ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایت سے ان سب سوالات کے جوابات دیں گے اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز پیل رہی ہے جن میں غیر مستند روایت پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوال سلام پر برائی باند دیتے ہیں بن اسرائیل کی عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیا اٹھا کر مردوں میں اپنے عاشق کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا اس کی دیکھا دی کی سب ہی عورتیں اپنی مسجد میں آتی اور پھر ایڑیا اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تاق جانکنے لگ گئی چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیز مسلط کر دیا اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیز کی ابتداہی بن اسرائیل سے ہوئی جو کہ غلط ہے کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیز عام نہیں تھا بلکہ بن اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ چار مہینے تک مسلسل صبح و شام عورتیں حیز کی قفیت میں رہی اور مسجد میں آنا بن کر دیا پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو اے عذاب ان پر سے ختم ہوا صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیز کی ابتداہ روز اول سے ہے آئیے اس بارے میں دو احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیز کی ابتداہ پہلے دن سے ہی ہے نہ کی بن اسرائیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حجت الودا میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی رستے میں انہیں حیز آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونی لگی کہ اب وہ مناسق حج ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کیلئے لازم کر دیا ہے اس کے پاک ہونے تک بیت اللہ کا تواف نہ کرنا بلکل اسی طرح ایک اور حدیث حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیز آنے لگا میں وہاں سے اٹھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیز آنے لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے اس موضوع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے کہ جس کا نام ہے حیث کا آغاز کیسے ہوا ہے امام بخاری لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیث کا آغاز بن اسرائیل سے ہوا ہے جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیث کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے اس لئے بن اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیث موجود تھا علامہ ابن حجر اسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیث ابتدائی تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے اب بات کرتے ہیں ان روایت کی کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیث کی ابتداء حضرت ہوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا امام تبری رحمت اللہ علیہ صورت البقرہ کی آیت نمبر پچیس کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمان بن زید رحمت اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ہوا کو پہلے حیث نہیں آتا تھا ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پلکایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا اور پھر ان کو حیث اور حمل کی سزا دی گئی اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب پرمایا کہ میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تُو نے میری نافرمانی کی اس لئے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا امام تبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایت کو جھٹلایا ہے اور ان روایت کو غیر مستند اور ناقبل قبول کہا ہے حیث دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سنیاز تک دوچار ہوتی ہے اس حیث کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے یہ اللہ پاک کا نظام ہے غیر حاملہ عورت کو اگر حیث نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ عورت کے لئے کوئی سزا نہیں ہے اور نہیں یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیث عورت کی سزا ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لئے عورتوں پر اڈالی ہے اس لئے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نباتی ہے وہ عجر و سواب کی مستحق ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کی نبی مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مسئیبت جیلنے کے لئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اشارہ حیث اور حمل کی تکالیف کی طرف تا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں بلکہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذرے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیث آئے ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ عجر کی مستحق ہوگی اور جو اس کو مسئیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالے جسے گناہ کی مرتقیب ہوگی عورتوں کیلئے اور نہیں اسے سزا کی طور پر حضرت حوال سلام پر مسلط کیا گیا اور نہیں حیث بن اسرائیل کے عورتوں سے شروع ہوا بلکہ حیث و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کیلئے جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو عجر فرمائے گا اے اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما آمین سمہ آمین